اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے آپ سب کے امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اے بی ٹیک انفو اور میں ہوں عبداللہ حامد دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو سب سے آسان اور بہترین طریقہ بتاؤں گا کسی بھی وائر کے اوپر سے انسولیشن کو اتارنا یہ جو طریقہ ہے بہترین طریقہ ہے کہ اگر آپ کسی لائف سرکٹ میں کام کر رہے ہیں اور آپ کو وائر کے اوپر سے انسولیشن اتارنے پڑ گئی ہے تو اس طریقے کی مطلب سے آپ کسی لائف سرکٹ میں بھی انسولیشن کو آسانی کے ساتھ اتار سکتے ہیں ابھی آپ کے سامنے بھی میں خود لائف سرکٹ سے بھی آپ کو انسولیشن اتار کے بتاؤں گا پہلے میں آپ کو اس کا میتھر بتاتا ہوں کہ کس طرح آپ نے کسی بھی دار کے اوپر سے انسولیشن کو اتارنا ہے عام طور پر اگر آپ کے پاس اس طرح کا وائر سٹرپر موجود ہے تو اس سے بھی آپ اس کی انسولیشن کو اتار سکتے ہیں یعنی اس وائر سٹرپر کی مطلب سے آپ اس کے کسی یا آپ کو اس کے جو ہے وہ مختلف وائرس کے لیے ہولز نظر آ رہے ہیں اس میں آپ یہ ایک تین انتیس کی طاہر ہے اب میں اس ہول میں اسے رکھتا ہوں اور اس کو میں آرام سے پریس کر دوں گا تو اس کی انسولیشن جو ہے اتر گئی ہے اور اسے میں یہاں سے سیند چونگا تو یہ انسولیشن جو ہے وہ اس کی اتر چکی ہے تو اگر آپ کے پاس وائر سٹرپر موجود ہے تو اس سے آپ ایزی لی انسولیشن کو اتار سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس اس طرح کا وائر سٹرپر موجود نہیں ہے تو پھر آپ کس طرح انسولیشن کو اتاریں گے عام طور پر لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ اگر ان کے پاس پلاس یا کٹر موجود ہے تو وہ صرف اس سے انسولیشن اتارنے کی کوششی کرتے ہیں جس کی وجہ سے اس کا جو اندر کنڈکٹر ہے وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے اور انسولیشن جو ایزی لی نہیں اتر پاتی یہ جس طرح میں اس کی انسولیشن تو اتر گئی ہے لیکن اس کا جو کنڈکٹر ہے اندر سے وہ ڈیمیج ہو چکے ہیں تو وہ ایک دو تین دفعہ بینڈ کرنے پہ یا کسی دوسری طار کے ساتھ اس کا جوڑ لگانے پہ یہ یہاں سے کنڈکٹر بریک ہو جاتے ہیں آپ کو میں ایسا میتھڈ بتاؤں گا کہ ایزی لی انسولیشن بھی اس کنڈکٹر کے اوپر سے اتر جائے اور اندر کا جو کنڈکٹر ہے وہ بھی بالکل ڈیمیج نہ ہو جو میتھڈ میں آپ کو بتانے والا ہوں کسی بھی تار کے اوپر سے انسولیشن اتارنے کے لئے اس کے لئے آپ کو ایک عدد پلاس کی ضرورت پڑے گی اور ایک عدد کنڈکٹر کی یعنی آپ کسی بھی تار کو ہاتھ لگائے بغیر اس کی انسولیشن کو اتار سکتے ہیں کیوں نہ کہ اکثر آپ کو ضرورت پڑتی ہے کہ آپ لائف سرکٹ میں کام کر رہے ہیں لائف سرکٹ میں کام کرنے کے دوران آپ کو اوزاروں کا استعمال صحیح طرح آنا چاہیے اور اس میں کوشش آپ کو یہ کرنے چاہیے کہ آپ جو گرم تار ہے یا جو فیز تار ہے اسے برائی راست نہ چھویں اور بغیر تار کو ہاتھ لگائے آپ جو کام کر سکیں جس طرح بھی میں آپ کو اس کی انسولیشن اتار کے بتاؤں گا آپ نے جیسے یہ کرنا ہے پلاس اور کٹر کی مطلب سے جس جگہ سے آپ نے انسولیشن اتارنی ہے اس جگہ پہ آپ اس پلاس کو تار کو مضبوطی کے ساتھ اس کے پلاس کے جو دندانے ہیں اس میں آپ اسے مضبوطی سے پکڑ لیں چتنے آپ مضبوطی سے پکڑیں گے یعنی تار کو اس جگہ سے ہلنا نہیں چاہیے اور جو پلائر ہے پلائر کی جو آپ دیکھیں دو سائیڈز ہیں ایک جو اس کے یہ والی سائیڈ ہے اور یہ والی جو دندانے والی اس کی سائیڈ ہے وہ اس جگہ سے آپ نے اس تار کو بلکل اس کے پلاس کے نزدیک سے پکڑنا ہے اور آپ نے اتنا مضبوطی سے نہیں پکڑنا کہ تار کٹ جائے جن دوستو آپ نے جس یہ کرنا ہے کہ اس پلاس کی مطلع سے آپ نے اسے تارد مضبوطی سے پکڑ لیا اور اس کٹر کے آپ نے دندارنے یوز کرنے ہیں جس اس کی انسولیشن کو جو وہ اتارنے کے لیے اور انسولیشن کو آپ اس طرح پکڑیں گے اور آپ نے اپنا زور جو بلکل نہیں لگانا آپ نے پلاس کی یہ والی سائیڈ جو وہ یوز کرنی ہے یعنی کچھ لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ اسے یہاں سے پکڑ کے پیچھے کی طرف کھینکتے ہیں جس کے وجہ سے انسولیشن تو اتر جاتی ہے لیکن اس میں آپ کو اپنا زور لگانا پڑتا ہے آپ نے یہ کرنا ہے اپنا زور بھی بلکل نہیں لگانا اس کا یہ والی جو حصہ ہے پلاس کا یعنی اس کا یہ والی جو فیس ہے آپ نے یہ یوز کرنا ہے اس کو یہاں سے پکڑ کے آپ جس اسے نیچے کی طرف پریس کریں گے اور جس نیچے کی طرف پریس کرنے سے آپ دیکھیں اس کی جو انسولیشن ہے یہ بلکل آرام سے اتر گئی ہے یہ تو صرف جس 23 کی وائی تھی 23 کی بجائے اگر میں آپ کو دکھوں کہ یہ 27 کی طار ہے یہ 27 کی طار کی آپ نے انسولیشن جو اتارنی ہے آپ نے لائف سرکٹ پر اگر آپ کام کر رہے ہیں 27 کی ہو 736 کی طار ہو 722 کی جو میٹر کے سال لگائی جاتی ہے وہ اتار ہو اس طرح جو آپ ایزی لی انسولیشن کسی بھی تار کی اتار سکتے ہیں چیسٹ یعنی آپ لائف سرکٹ ہے سرکٹ بیکر سے پہلے جو وائی لگی ہے اس کی آپ نے انسولیشن اتارنی ہے بابڈک کی طرف سے بجلی آ رہی ہے تو یہ جو ہے بہترین میتھڈ ہے بائی سٹیپر کی مدد سے بھی عام دور پر چانس ہوتا ہے کہ آپ کو جو اگر آپ کو صحیح یوز نہیں کرنے آتا وہاں سے بھی آپ کے میٹر کے ساتھ ہاتھ لگ سکتا ہے لیکن یہ جو ہے بہترین طریقہ ہے اس کی مدد سے آپ لائف سرکٹ میں ایزی لی تار کو اتار سکتے ہیں یہ اپنا زور لگائے بغیر اس طرح آپ نے اسے پکڑ کے پلاس کی مدد سے اور اسے جس اوپر کی طرف آپ نے سٹیپ کرنا ہے اگر پہلی طرف نہیں اترتا تو ایک دفعہ پھر آپ کوشش کرنا ہے اس کی انسولیشن جو ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ اس کی انسولیشن جو ہے اترنا شروع ہو جاتی ہے جس آپ کو ایک سے دو دفعہ اسے اوپر کی طرف خینچنا ہے اور اس کی انسولیشن جو ہے بلکل اس طرح اتر جائے گی یعنی کنڈکٹر جو ہے وہ بلکل ڈیمج ہوئے بغیر اس کی انسولیشن جو ہے وہ آرام سے اتر گئی ہے اسی طرح اب آپ کو میں ایک تار کی جو ایٹ سائیڈ ہے وہ فیز کے ساتھ لگا کے اور پھر اس کی انسولیشن اتار کے بتاؤں گا کہ یہ والے جو طریقہ ہے یہ بہترین میتھڈ ہے کسی بھی تار لائف سرکٹ میں بھی کام کرتے ہوئے آپ تار کے اوپر سے ایزی لی انسولیشن کو بریک کر سکتے ہیں جیہاں دوستو اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جیہاں دوستو اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ سپلائر جو میں نے لگا دی ہے اب آپ کو یہی طریقہ یوز کرتے ہوئے آپ کو میں کسی بھی لائف سرکٹ سے جو ہوں یعنی ایک تار کو میں فیز کے ساتھ اٹیچ کروں گا اور اس کے اوپر سے پھر انسولیشن آپ کو اتار کے بتاؤں گا کہ اس طریقے سے آپ لائف سرکٹ میں بھی انسولیشن کو ایزی لی اتار سکتے ہیں یعنی یہ میرے پاس ایک وائر کا پیس موجود ہے یہ میں جو ہوں اس کی فیز والی سیٹ پہ یہاں پہ انسٹ کرتا ہوں یہ اب آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ فیز جو ہوں فیز آ رہا ہے تو اب اس سرکٹ میں آپ کو اس میتھڑ سے میں انسولیشن کو جو ہوں اتارنے کا طریقہ بتاؤں گا آپ نے پلاس کی مدد سے اسے جو ہوں پکڑ لینا مضبوطی کے ساتھ پہلے اس کی وائرز کو میں در سے کار دیتا ہوں اب جو آپ پلاس کی مدد سے آپ اسے کسی جگہ جسے جگہ سے آپ نے انسولیشن ہوتارنی ہے اس پلاس کی مدد سے اس وائرز کو آپ مضبوطی سے پکڑ لیں گے اور اس کٹر کی مدد سے آپ جو ہوں اتنا مضبوطی سے نہیں پکڑنا کہ تار اس کی کٹ جائے جسٹا آپ نے اتنا پکڑنا ہے کہ اس کی انسولیشن اوپر سے جو ہوں ایزیلی بریک ہو جائے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی انسولیشن جو ہوں ایزیلی بغیر میرے زور لگائے اس کی انسولیشن جو ہوں اوپر سے اتر چکی ہے اور یہ بالکل لائف سرکٹ اس طرح آپ جو وہ اس میتھڈ سے آپ کسی بھی لائف سرکٹ میں بھی تار کو جو وہ آسانی کے ساتھ چھیل سکتے ہیں امید کرتا ہوں دوستو آپ کو وائر سٹپنگ کا جو طریقہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے وہ اچھے سے سمجھ آگیا ہوگا آپ کو جو وہ اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اگر آپ کو جو وہ پھر بھی کوئی بھی سوال ہے اس بارے میں یا الیکٹریکل کے کسی اور چیز کے بارے میں کوئی بھی سوال ہے وہ آپ مجھے کمیٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اور میں آپ کو اس کا جواب دوں گا الیکٹریکل سے ریلیٹڈ میری جو اوپوٹسی ویڈیوز موجود ہیں میرے چینل پر آپ میرے چینل کا ویڈیو دیکھنی ہے جو آپ کے سبجیکس سے ریلیٹڈ ہے آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں ڈسکرپشن میں میں نے اس کے لنک بھی دیئے ہیں اپنے پیج کا بھی لنک دیا ہے وہاں سے جا کے آپ میرے چینل کا جواب وزیڈ کر سکتے ہیں اگر دوستو آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ میرے آنے والی جتنی نئی ویڈیو ہیں وہ آپ تک بروقت پہنچ سکیں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ